لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسی طرح تاریخ ابن عساکر میں علی بن جاروت سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلے تو میں اور میرا دوست ہم دونوں عرفہ کی شام کو قوم لوت کے شہر سے گزرے تو میں نے اپنے دوست سے کہا یا اس نے مجھ سے کہا کہ داخل ہو جا اور اس کوئن کا چکر لگا اور ہم اپنے رب کی حمد و شکر بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو مسیبت سے نجات عطا فرمائی کہتے ہیں ہم اس کوئن کے گرد غروب آفتاق تک گھومتے رہے چکر لگاتے رہے اچانک ہمیں ایک تیز رفتار گرد و غبار میں آلود آدمی سرخ اونٹ پر سوار نظر آیا یہ ہمارے پاس آ کر ٹھہر گیا اور اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم کہاں سے آئے ہو ہم نے اسے بتایا پھر جب اس نے ہمارے پاس سے جانے کا ارادہ کیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ من انت تم کون ہو وہ ایسے غافل بنا رہا کہ جیسے کچھ سمجھا ہی نہیں کچھ جانتا ہی نہیں تو ہم نے اس سے دوبارہ پوچھا پھر وہ غافل بنا رہا تو ہم نے اس سے کہا کہ اچھا شاید تو ابلیس ہے اس نے جواب دیا ہاں میں ابلیس ہوں ہم نے کہا اے ملعون تو کہاں سے آ گیا ابلیس نے کہا میں موقوف سے آ رہا ہوں یعنی کہ عرفہ کیونکہ وہاں پہ اب حاجی قیام کر رہے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جو شخص پچاس سال گناہ کیے اور میں اس کے گناہوں پر خوش ہوتا اتراتا تھا اور آج دیکھا کہ یہ شخص عرفہ میں کھڑا ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور اس شخص پر بھی نازل ہوئیں تو میں سبر نہ کر سکا یہاں تک کہ میں نے اپنے چہرے پر مٹی ڈال لی اور اسی حالت میں یہاں آ گیا میں یہاں ان قوم لوت کو دیکھوں کہ جنہوں نے میری بات مانی اور اپنے رب کی بات کا انکار کیا تاکہ کوئی تو وجہ ہو کہ میں اپنا دل تھنڈا کر سکوں